جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار کریں گے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے تیرے راستے کی نقع حرکت میں کمی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت خروج کی توفیق بڑھا دیں گے کیونکہ جس گناہ پر بندے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت تو گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور عمل کی توفیق کو بڑھا دیتے ہیں ہم سارے گناہ پر استغفار کرتے ہیں لیکن اللہ راستے میں نکلنے میں تاخیب استغفار نکل گئے مہنے کے تین دن کو ایسا سمجھو گے کہ مون کی بات ہے موقع اور حالات کی بات ہے جن چاہاں نکل گئے دوستا حباب اپنے مزاج کے جمع ہو گئے تو نکل گئے وہ نہیں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر گھنٹے اب تو یہ نئی نئی باتیں ہیں نا کہ بھئی تین دن کیا ضروری ہے نکلنا جنہیں کام نکلنا ہوتا وہ دلائل مانگتے ہیں تین دن نکلنا کیا ضروری ہے تم تین دن مسید کے ماحول میں رہ کر دیکھو تمہیں اپنے گھر کے ماحول اور مسید کے ماحول میں اور بازاری ماحول مسید کے ماحول میں کیا فرق مارم ہوتا ہے تو کسی بات مثال کے بیت کرو ایک مرغی ہوتی ہے جہیں جلالہ کہتے ہیں وہ مرغی جو گندگی کھاتی ہے گھرون پلیوی مرغی ہوتی ہے نا تو وہ گندگی کھاتی ہے اگر اس کو زبا کرنا ہے کھانا ہے تو اس کو اتنے دیر تک بند رکھا جاوے کہ اس کے جسم سے اس گندگی کے اثرات نکل جائیں اس کے بعد تو زبا کیا جائے گا جیسے ہی ہے نا پھر یہ کھانے قابل ہوگی سوچو دوسری ہم کتنی غفلتوں میں رہتے ہوئی ہی سوچتے ہیں کہ نکلنے کیا ضرورت ہے اے جیتے بیٹھے نا دفتری کہ ہم چھوڑیس گھنٹے لگا لیں تبلیغ میں کیا ہم دو دن لگا لیں مشورہ والے کہیں گے ہاں بھئی مشورہ کر لو کیونکہ کام اس طرح کرو کہ بھئی سب کے لئے کام آسان ہو جائے یہ ایسا غلط خیال ہے کام کرنے والوں کا کہ بھئی کام کو ایسا مشکل نہ کرو کہ بھئی یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے عجیب بات ہے دنیا کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی کام کو ایسا بناو کہ سب کر سکیں کیونکہ نہیں جی اس کے تو طریقہ اصول قوانین متعین ہیں لیکن باتر گھنٹے پورا کرنا کیا ضروری اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن عصال کے باتر گھنٹے مسجد پورے کروائے جو اتنی زندی تھے اسلام کے بارے میں اتنی زند پر تھے کہ وہ قدر ہونے کو تیار تھے مال دینے کو تیار تھے مدر بسان ہونے کو تیار نہیں تھے آپ مجھے قدر کرنے آپ مجھے قدر کر دیں کہ آپ مجھ سے فیدیہ لینے میری جان کا یہ اتنا مال آپ زمان سے بولے میں دوں گا معوض بللہ یہ بھی خیال نہیں آتا تھا صحابہ کو کبھی کہ اچھا تو ہے مال آ جاوے گا اچھا ہتھیار لیں گے اگر مقابل کریں گے غیروں سے لوگ جب تمہیں اس کے ملک و مال کے حریص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اب غالی کیسے کر دیں گے اللہ انتو تمہیں غالی کیسے کر دیں گے روزانہ آپ جاتے ہیں ان کے پاس مسیح نے باندھ کر رکھا ان کو روزانہ جاتے ہیں ان کے پاس پوچھتے سمامہ کیا ارادہ ہے اور سمامہ کا ایک ہی جواب انتفتل تفتل زادمی فانتنی انتنی حالا شاکرین اگر آپ قدر کر دیں آپ بھی اختیار ہے میں تو کچھ کر نہیں سکتا بنا ہوا ہوں مسیح میں پر اگر آپ چھوڑ دیں احکان کر دیں مجھ پر تو میں آپ کے احکان کا قدردان ہوں لیکن اسلام میں نہیں لاؤں گا فرمایا نہیں ابھی یہ تیار نہیں ہوا اسے مسیح میں ہو رہنے دور مسیح میں بھی ہو رہنے یہاں تو مسیح کی طرف لانے سے ہی اشکال ہو گیا اور وہاں آپ تین دن تک مسیح میں ہی رکھ رہے ہیں میں نے خوب ہو رکیا جب مزاج اور طبیعتیں سیرت سے ہٹ کر رائے پر آتی ہیں نا تو پھر لوگ ان ساڑی جو کا انکان کر بیٹھیں گے جو براہ حیرات سیرت سے ساتھ گئے پھر اگلے دن آئے سمامہ کیا ارادہ ہیں ایک ہی بات اسلام نے قبول کروں گا قدل کر دو یا فیڈیا لے لو تیسرے دن پھر آئے آپ جب بہتر گھنڈے پورے ہو گئے آپ مصرم رہے ہیں بس اب اس کو چھوڑ دو اب اس کو اب اس کو چھوڑ دو وہاں سے نکلے سمامہ بن عصادی سیدھے ایک باغ میں گئے غسل کیا فاق کبھرے پہنے آ کر کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس محول میں رہنے کو اللہ کا عمر نہیں سمجھ کر اللہ کا عمر نہیں سمجھ کر اس کام کو اللہ کا عمر سمجھ کر کرو اگر عمر سمجھ کر نہیں نکلو گے تو اتنے حالات اور بہانے نہ نکلنے کے آبیں گے کہ آپ فیصلہ کر نہیں سکتے لوگ یہ کہیں گے بھئی ہم حالات کے انداز کر رہے ہیں کام جو کرنا ہے مگر ابھی نہیں کرنا آپ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی منافقین نے صحابہ کے درمیان کوئی فتنہ بیدا کرنا چاہا آپ ابھی نے صحابہ کے دعوت کے خروج روڑنا پر حرکت کے اشتغال کو بڑھا دیا خروج کے اشتغال کو آپ نے کوئی تقاضی نہیں چلایا صحابہ کو غضہ مریسیہ میں اتنا چلایا اتنا چلایا کہ صحابہ تھکت چور ہو گئے کہ دو بھی آپ سے بیٹھ کے بات نہ کریں کہ کون عزت والے ذلت والے کون مدینے سے کن کو نکالیں گے اس بات سے منافق کی اس بات سے صحابہ کے ذہن کو ہٹانے کے لئے آپ نے صحابہ کو چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا صحابہ کو کہ سخت گرم ریل پر لیٹھ کر سو گئے صحابہ اتنا چکایا اونٹوں پر ایک اونٹ پر ایک 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 آدمی ان کے درمیان اتنا فاصلہ دو اونٹوں کے درمیان کہ آپ اسے باتی نہ کر سلیں کہ جو چیز تمہارا موضوع نہیں ہے تم نے اس عباس میں کیوں بات کی کون ذلت والے کون ذلت والے کون جس کو مدینے سے نکال دیں گے تو میرے دوستوں عزیزوں بات یہ ہے کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو جس طرح عبادت کے عمر کا چھوٹنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے خدا کی قسم اسی طرح دعوت اللہ کے عمر کا چھوٹنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں وہ تو محلی حسات و ملکزات میں چھپا ہوا ہے اللہ کے راستے کا نفر کا چھوڑنا موجیب عذاب ہے اگر تم نکل کر ایک ایک کے پاس جا کر اس کا معروف نہیں کروگے مرکس سے نہیں روکوگے تو اللہ کا جو عذاب آرے گا ناماننے والوں پر وہ ان پر بھی آرے گا چاہے کیسے بھی حبادث گزار کیوں نہ ہوں چیسی بات ہے کیوں نہیں حدیث کو غور کرتے کیسے حبادث گزار کیوں نہ ہوں اللہ کا عذاب سب پر آلے گا کتنی حدیثوں میں مثال دے دے کے سمجھا دیا کہ ساری امد ایک کشتی کی سوال ہے اگر تم نے سوارہ کے آنے کے ہاتھ نہ پکڑے تو سب کے سب دوبیں گے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی عذاب عمومی عذاب جو آلے گا وہ دعوت کی چھوٹنے کی وجہ سے آلے گا عمومی عذاب ہے وہ دعوت کی چھوٹنے کی وجہ سے آلے گا لیکن اگر اس دمانے میں ہم لوگ کسی بھی ذریعہ جن کے پیغام سے پہنچانے کو دعوت سمجھ لیں وہ خروج چھوڑ دیں تو یہ ایک سنتے ثابتہ کا انکار ہوگا ایک سنتے ثابتہ کا انکار ہوگا کیونکہ نفر براہراز سنت ہے اللہ کے راجتے کا نفر براہراز سنت ہے جی ہاں اللہ کے راجتے کا نفر براہراز سنت ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنا نظام کائنات ہے یہ مستقر ہوگا نہیں جتنے دعوت پر امت نہ آ رہے جتنا باطل ہے وہ مغلوب ہوگا نہیں جتنے دعوت پر نہ آ رہے یہ تو خیال غلط ہے کہ اگر ہمارے بات بات پر قوت ہو گئی تو ہم باطل پر غالب آ جائیں گے باطل پر غالب آنے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک تم دعوت پر آؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل سے غیر ہوگی ملک و مال کے ارادہ نکال دو ملک و مال کے ارادہ نکال دو اور دعوت پر آ جاؤ کیا مددہ کہ ان کی ہلایت کی تمنا کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ ہو تو پھر اللہ علیہ بل عزت مسلمانوں کو غیر ہوگا غالب کر دیں گے اور اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں دعوت سوڑ دی اور دوسرے کے ملک و مال کے حرص رکھی تو پھر مسلمان ہمیشہ باطل کے تحض مغلوب ہو کر رہے گا اس لئے دوستو عزیزوں بس اس کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو اس کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو اس عمر کا شروعنا دو بڑی خیروں سے محرومی کا سبب ہے ایک وحی کی برکات سے محرومی دوسرے دعاوں کی قبولیت سے محرومی دعاوں کی پڑھتے نہیں آپ سنجھیں حدیثوں کہیں سے محرومی دعا کی قبولیت سے محرومی اور رحی کی برکات سے نحرم کہ امت دعوت چھوڑ کر تو خیروں سے نحرم ہو رحی کی برکات